یتبن الحسن علیہ السلام سرباتکا علیہ وعلیٰ آبائی فی حاضح الساعت وفی کل سا ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینا حتا تسکنہو ارزکا توعن و تمتعو فیہا تبیلا برحمتکا یا ارحم الراہمین رب صلی اللہ محمد وعول محمد وعجل فرجہن نارے تکبیر ایسے میں کافی صاحبان تشریف فرما ہے خالی کے اکبر کا نام بہت بلند ہے جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی پھر بھی نارے حیدری یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت اللہ علی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی صائر الحیوان باللدک والبیان وَقَرَّمْنَا وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعُمَمِ سَابِكَ بِلْتِسْتِكِ وَالْلِمَانِ وَهُوَا أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ صلوات کافی صائبان تشریف فرما ہے اور یقیناً صلوات ہر عزادار کو آتی ہے جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ چودہ کی ذات پر احسان والی نہیں امان والی بلند سے بلند صلوات علاویت فرمائے صلوات علاویت فرمائے صلوات علاویت فرمائے السلام علاویت فرمائے امی المکی المدنی القرشی اللبتہی الحاشمی الحادی المہدی سید البلاہ المیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنت اللہ علا عدائی مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب ہل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزوحا واللیل ازا سجا ما و دعا کا رب کا و ما قلا ولل آخیرت خیر لکا من الاولا ولل صوف یوتی کا رب کا فترزا جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات علاویت فرمائے اجازت بار شروع کی جائے کافی صاحبان تشریف فرما ہے میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ مہوے گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا مہور مرقز قبل و قابع فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے اس بی بی کی عظمت کی بات کرنے لگا ہوں جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ماہ حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے تو لطفہ جائے گا ایمان کے بابا جی ناصر شاہ جی دس درجے ہیں کتنے بابا جن سارے بولیں گے لطفہ جائے گا پچھلے سردار بھی جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہے ہاتھ اٹھاتے رہیں پتہ چلے کہ اس کاروان ویلام میں آپ ہمارے ساتھ شریک بیٹھے ہیں کل درجے ہیں ایمان کے دس اور دس کے دس حضرت سلمان کے پاس ہے توجہ سرکار اور نوے درجے پہ فائز ہیں بابا جی جناب ابو زر غفاری نام اور درجے ذہن میں رہیں گے تو باجن منزل قریب ہے دونوں صحابی ہیں اپس میں بابا جی گفتگو کر کے کہتے ہیں جناب سلمان ابو زر سے ابو زر یہ صدرت المنتحہ کیا ہے مجھے نہیں پتا کون کا ہاتھ پرواز کرے جو بندہ علی محمد کو بے سوچ مانتے وہ بندہ بے دار ہو کے افتخار حسینی سے فکریں وصول کرے جناب سلمان ابو زر سے ابو زر یہ صدرت المنتحہ کیا ہے یہ صدرت المنتحہ کیا ہے نوے درجے پہ فائز ہیں جناب ابو زر غفاری سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں سلمان صدرت المنتحہ اس مقام آخر کو کہتے ہیں جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ ایک انچ کا کروڑوہ حصہ بھی آگے نہ جا سکے اگر آگے جائے تو پرجل جانے کا خطرہ ہو آگے جائے تو پرجل جانے کا خطرہ ہو آگے جائے تو پرجل جانے کا خطرہ ہو جناب سلمان فرماتے ابو زر تو ایمان کے نوے درجے پہ پہ فائض ہے میں ایمان کے دسم درجے پہ فائض ہوں میرے نزدیک صدرت المنتحہ وہ مقام میں آخر نہیں ابو زر ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں سلمان پھر آپ کے نزدیک صدرت المنتحہ کیا ہے جناب سلمان فرماتے ہیں ابو زر میرے نزدیک صدرت المنتحہ چوکٹے زہرا ہے اللہ اکبر ماہ حسین کی کسی کا مہتاج نہ فرمائے میرے نزدیک صدرت المنتحہ چوکٹے سیدہ ہے بابا جی جناب سلمان بھی جانتے تھے جناب ابو زر بھی جانتے تھے کہ چودیویں صدی ہوگی حسین کے ذاکر خطبہ وائزین مناظر یہی بات ممبروں سے کہیں کہ جی صدرت المنتحہ بطول کی چوکٹ ہے چوکٹے سیدہ ہے ماننے والے مان لیں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوچ کے مریض ہوتے ہیں وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کہ دیا کہ صدرت المنتحہ بطول کی چوکٹے کوئی دلیل اور کوئی ثبوت پیش کر تو جناب سلمان فرمات ابو زر دلیل پوچھتا ہے پھر لوہے دل پہ نقش کر اور بچوں کو لوری کے طور پہ سنانا جناب سلمان فرمات ابو زر یاد رکھ جو تیرے نزدیک صدرہ ہے وہاں پہ فقط جبرائیل رکھتا ہے جو میرے نزدیک ہے یہاں پہ خود مصطفیٰ رکھتا ہے جو عظمت سیدہ پہ ہاتھ بلند ہو گئے ہیں ماہ حسین کی کسی کا مہتاج نے فرمائے مل کے بالو عبادت کرو حیدری یادیلی مشکل گوشائد ہے تو جو سرکار چند آیات میں نے چلاوت کی ہیں اور ان آیات کا تعلق بابا جی ہے قسموں کے ساتھ ہے تو جو سرکار اور قسم بھی بزرگو وہ کھا رہا ہے کہ جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے اللہ اکبر ہم نے کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو سرکار کس کی قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم رب کی قسم پالنے والے کی قسم رازق رزاق کی قسم لیکن قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے اللہ اکبر لفظ یہ ہوتے ہیں نا پڑھنے کے لئے سرکار جس کی قسمیں پوری خدا ہی کھاتی ہے اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فرمائے کہ وززہا قرآن پڑھنے لگاؤں وَلْلَيْلِيْ اِزَا سَجَا مَا وَدْدَعَوْكَ رَبْحُكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَقَا مِنَا الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبْحُكَ فَتَرْضَى روشنی کی قسم ایک لمحہ میں نے آپ کا لینا ہے پھر پرواز کرنے لگے ہیں جو بندہ عظمت سیدہ سن اور سمجھ لکتا ہے وہ بندہ بیدار ہو اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہہ وَززُحَا مجھے دن کی روشنی کی قسم پھر اگلی آیت میں کہا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا اور رات کی تاریخی کی قسم ہے توجہ سرکار دو قسمیں کھائیں پھر اللہ نے ایک بات کی قسم کھا کے کہا مَا وَدْدْعَاكَا رَبُّكَا وَمَا قَلَا میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے تھوڑے بندے پہنچے ہیں تھوڑے بندے پہنچے ہیں میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا آیت کب کیوں اور کس وقت نازل ہوئی پہلی پہلی وہی اللہ نے سرکار مصطفیٰ پہ کوٹ محمود والو نازل کی اکراب اسم ربک اللہ زی خلق اور پورے چھے مہینے تک اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ پہ کوئی دوسری آیت صورت یا وہی نازلہ کی تو کفار مکہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کو باوجی یہ تانہ دینا شروع کر دیا اے محمد تیرا رب تجھے بھول چکا ہے اے محمد تیرا رب تجھے چھوڑ چکا ہے جس چہرے کے آشے کا نام خدا ہے وہ چہرہ سرکار محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے ہلکا سا وہ چہرہ مرجھایا اللہ سے اپنے حبیب کے اس چہرے کا مرجھانا پہلکل بھی برداشت نہ ہوا اور کفار مکہ کے لئے تماشا بنا کے قرآن میں آیات بھیجی اور قسم کھا کے کہا کہ وَزُّحَا وَلْنَيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَتْتَعَوْكَ رَبْ حُكَا وَمَا کَلَا میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا پھر اگلی آیت میں کہا وَلَلْ اَوْخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَا الْأُولَى اور میرے حبیب آن قریب آن قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا کوئی بندہ باوجی شیعہ ہے شیعہ رہے کوئی سننی ہے سننی رہے کیونکہ میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کی خاطر نہیں بلکہ شان سیدہ پڑھنے کی خاطر یہاں پہ کھڑا ہوں انقریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کھاک رکھتا ہے یعنی اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی لیکن 6666 قرآن کی آیات میں کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا اللہ نے محمد کو طہارت عطا کی لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا محمد کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی حجت کو خلق کیا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا محمد مصطفیٰ سے اللہ نے کہا اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا آسمان کا سائبان محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا زمین کا فش محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے سرکار کے صدقے سے خلق کیا لیکن قرآن کے کس حصے میں یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا سوال تو بنتے آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ والا صوفہ یعطی کا رب کا فترزہ انقریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جسے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا لے آؤ قرآن میرے سر پر رکھو میں جھوٹ بولو گوں گا کہ مر جاؤ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے اللہ اکبر جو عظمت سیدہ پر ہاتھ بلند ہو گئے ہیں ہاتھ اٹھے جاؤ حیدری سیدہ عطا کی بسم اللہ بھول محمد راضی ہوئے توجہ ہے کہ نہیں بطول کی وجہ سے محمد راضی ہوئے سیدہ کی وجہ سے جس پہ بطول راضی توجہ بھائی جس پہ بابا جی بطول راضی اس پہ رسول راضی جس پہ رسول راضی اس پہ خود خدا راضی اور جس پہ اللہ راضی ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں رضی اللہ پیٹے ہو کے چلے گئے ہو جس پہ بھاجر اللہ راضی سرکار ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں بابا جی رضی اللہ اسی محرم سے پہلے یہ پنجاب اسمبلی میں بابا جی یہ ایک سرکار بل پاس ہونے لگا اے جی سارے رضی اللہ توجہ ہے کہ نہیں ہے اے جی سارے رضی اللہ مگر بل پاس ہوا نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے علی والے موجود ہیں زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ کے بولا ہے مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے اسی کا فیصل اور قرآن سے ہونے لگا ہے توجہ ہے سرکار بات آگے بڑھائیں سب سے پہلے توجہ اللہ نے مجھ محمد کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا ماں حسین کی کسی کا مہتاج نہ فرمائے اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد نور اطحر کو پچھلے سردار ایسے یہاں پر مجھے دعا دیتی رہیے گا اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا جعب اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کے نور اطحر کو خلق کیا نور محمد مصطفیٰ نے پروردگار کائنات کو ایک طویل ترین سجدہ کیا وہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ جبین محمد مصطفیٰ پر جس میں اطحر محمد مصطفیٰ پر کم از کم ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے بھائدر کترے نمودار ہوئے اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے یہ ہے رحمت کل کا پسینہ یہ ہے میرے حبیب کا پسینہ یہ ہے میرے محبوب کا پسینہ یہ ہے باوجی تاہا کا پسینہ یہ ہے یاسین کا پسینہ یہ ہے مزمل کا پسینہ یہ ہے مدصر کا پسینہ یہ ہے کالی کمنی والے کا پسینہ یہ ہے واری سے قرآن کا پسینہ یہ ہے ناٹی کے قرآن کا پسینہ اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کے پسینے کے سرکار ایک بھی کترے کو ضائع نہ کیا سوال کرو بھائی کیا کیا کسی کترے سے آدم کا بنایا جب اندازمت مصطفیٰ سن سکتا ہے میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کے سرکار ایک بھی کترے کو ضائع نہ کیا کسی کترے سے سرکار آدم کا بنایا کسی کترے سے بابا جینہو کا بنایا کسی کترے سے سرکار ابراہیم کو بنایا کسی کترے سے موسا کو بنایا کسی کترے سے عیسیٰ کو بنایا کسی کترے سے یعقوب کو بنایا کسی کترے سے یوسف کو بنایا کسی کترے سے موسا کو بنایا کسی کترے سے عیسیٰ کو بنایا کسی کترے سے یعقوب کو بنایا کسی قطرے سے یوسف کا بنایا ناصر شاہ جی میں کتنے نام لیتا رہوں گا اور یہ عزادار کتنے نام سنتے رہیں گے میں نتیجے کا جملہ ان کے دلوں پر نقش کرنے لگا ہوں اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کے باجر پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی حجت کو خل کیا ہے تو پھر افتخار حسینی بات کرنے کھاک رکھتا ہے یعنی آدم کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو آدم کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ نو کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ ابراہیم کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ اسماعیل کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ یعقوب کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ یوسف کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ عیسیٰ کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ عدریس کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ اہل سنت تک قواز جا رہی ہے وہ اپنے علماء سے پوچھے اہل حدیث تک قواز جا رہی ہے وہ اپنے علماء سے پوچھے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو آدم جو محمد کے پسینے سے بنا ہے تو آدم کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آدم جو محمد کے سلبات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ سید ازاقرین مقدوم المقادم باوست سید زرغام عباس بخاری صاحب تشریف لیں سلبات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں بس بابا جی آگئے تو بس سمیٹن لگئے ہوں ایک جملہ بابا جی کے خدمت میں پیش کروں اور دعا حاصل کروں ہے تو وہ جو سرکار آدم کی حقیقت مجھے دیکھئے گا سرکار آدم کی حقیقت کیا ہے محمد کا پسینہ نو کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ ابراہیم کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے میں باوہ زرغامہ باس بخاری صاحب کی موجودگی میں عظمت سرکار دو عالم کے فکر آپ کے دلوں پر نقش کر کے نتیجہ آپ کے دلوں پر نقش کر لیتا ہوں آدم ہے محمد کا پسینہ سارے علماء نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے نو محمد کا پسینہ ہے ابراہیم محمد کا پسینہ ہے ساروں نے لکھا علیہ السلام آدم ہے محمد کا پسینہ ساروں نے لکھا علیہ السلام نو ہے محمد کا پسینہ لکھا علیہ السلام ابراہیم ہے محمد کا پسینہ ساروں نے لکھا علیہ السلام باوہ جی کتنے نام لیتا رہوں گا اور کتنے نام یہ ازادار سنتے رہیں گے سارے محمد کے پسینے سے بنے اور ساروں کے ساتھ لکھا گیا علیہ السلام تو پھر بندے کا بچہ بن چودہ کو نہ بھوکا کر ارے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام جو محمد کا خون ہو وہ رضی اللہ کیسے شابہ شریک شیعہ ہاتھ اوچھے چارل کے بولو ہی دری جو آئے نہیں مشکل کو شاہد حسین کی اس بیٹی کی غربت کے دو جملے جس کے بارے میں آج تک علماء بابا جی فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب آلیہ کو تھی عجرکم من اللہ مولا آپ کا پوسہ قبول فرمائے ہائے کر کے رونے والو سادات تشریف فرمائے دعا لینے کے لئے ایک بات کرنے لگا ہوں جررت ہی نہیں بابا جی کہ مکمل اکبر کی شہادت پڑھی جائے کیونکہ سقیدے سے ممبر حسین پہ کھڑا ہوں کہ مولا علی اکبر بادشاہ کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے مولا کی شہادت وہ سنے جو سننے کے بعد بابا جی مر جائے علامہ مہدی باہر العلوم وہ عالم دین گزرے ہیں جو انہوں نے پچیس یا چالیس عشرے بابا جی قبر حسین پہ پڑھے ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے کوئی کہتا ہمیں علی اکبر سنا تو علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا رونے والو ہوا بھی ایک ورتبہ ایسے بابا جی عشر عشر قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائے پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ایک ظاہر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا رونے والو واسطہ بہت بڑا تھا انکار کرنا سکا بابا جی مجھے حرمت سادات کی قسم ہے جب یہاں پہ پہنچانا کہ اکبر کے سینے میں پرچ لگی ہے خود دام دوڑ کے آئے آکے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ علامہ مہدی ممبر چھوڑ کہتے کیا میں نے غلط پڑا ہے کہتے غلط صحیح کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جب سے تُو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے عجر قمن اللہ مولو آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے جو علی اکبر کی جوانی پہ ہائے کر کے بلند ہو رہی ہے حضرت داران امام مظلوم کربلا ایک اور روایت میں پڑھنے لگا ہو ممبر میں بابا جی کے حوالے کرنے لگا ہو حضرت دارو ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر بابا جی کتنا پیارا تھا حسین کو تو کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظر حسین کی طرف تھی مگر حسین کی نظر علی اکبر کی طرف تھی حضرت دارو شمر کو بڑا غصہ آیا اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا اور رونے والوں ایک صندوق میں بند کر دیا حضرت دارو صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر حسین کا سر نہیں تھا شمر سجاد کی پوشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہا ہے سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہا ہے جس بندن اکبر کے جوانی کا ماتم کرنا ہے حضرت دارو صبح ہوئی صندوق کو کھولا پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہوتھ علی اکبر کے ہوتھوں پہ رہ کے وہ رو رو کے یہی کہہ رہے تھے اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے نہیں پا لے جاتے عجر و قومل اللہ مولا آپ کی حائے کو قبول فرمائے بس بھائی آخری روایت پڑھنے لگا ہوں بابا جی ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو حضرت دارا انہیں امام مظلوب میں کربلا ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ماتم کریں یہاں تو ازادار سنی شیعہ بیٹھے ہیں بابا جی ایک حیسائی عورت تھی جس نے بازار شام میں نوک نیزوں پہ سروں کو دیکھا غریب حسین کے سر کو دیکھا علی اکبر بادشاہ کے سر کو دیکھا مولا ابباس کے سر کو دیکھا رونے والوں سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے شیمر ان کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتے ہیں ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا غریب حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس غریب کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے لانت پڑے اللہ کی توجہ دیکھنا غریب حسین کے سر کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا ہو جو بے اولاد و جھولی پھیلانا ازادارو آگے بڑی علی اسغر کے سر کو دیکھا باب الحوائز کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس بچے کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتا ہے یہ بیعت نہیں کرتا تھا بابا جیب ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے لانت پڑے اللہ کی توجہ دیکھنا معصوم کے سر کو یہ تو اتنا معصوم ہے یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا اب جتنے علی اکبر کے ماتمی تشریف فرما ہو تم پہ واجب ہے علی اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا ازادارو آگے بڑی علی اکبر کے سر کو دیکھا علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اور جوان ذرہ سر نیچے کر ازادارو علی اکبر کا سر نوکے نیزہ سے نیچے آیا عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا علی اکبر کے چہرے سے بلا تشبی ریت اور خون کو صاف کرنا شروع کیا یا باوجی ایک بہن کیا یا زمین میں زلزلہ آگیا رو کے کہتی ہے ایوہل بدرو تمام ہو چودوی رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں کی چیخ نکلی آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں ہے تجھے ماتم کی اجازت ہے آہ میری طبیعہ دیکھ میں اکبر کی ماں اوہ اکبر کو روتی ہوں شیمر سجاد کی پوشت پہ ظلم کرتا ہے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ کرے محمد و آل محمد و جانو فرمائیں گے علیہ وآلہ کرے محمد و جانو فرمائیں گے آمائے اللہ علیہ وآلہ موسیقی 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 ان مولونا نو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماوے مولونا دے صغیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرماوے مولونا دیاں کبرہ منور فرماوے تو سجد نہیں آئے بیٹھے اس دربارے آلیے اچھ مولا تو آدھا ٹورایا منظورت مقبول فرماوے اندرود بھجو آلے محمد ذات اللہم صلی اللہ ہے اجازت میں پڑھائی شروع کرا تو آدھا بھی حکم ہے تو میں در ویک اللہ یاتی کری مولونا تو انہوں وڈے رنگ لائے صدقہ پاکاں دا مولونا تو انہوں اپنے حفظ و امانچ رکھے مولونا تو انہوں کوئی دکھ تکلیف دے ہوئے ہی نہیں تو سبوں جیو آغاز مجلسی کسیدے تو شروع کر رہے ہیں اگر تو اڑا موڈ ہوئے تھا تو سبوں جیو امام حسین تو انہوں وڈے رنگ لائے کسیدہ ایجڑ مہینہ جا رہے آئے اس دن اس پر سرکاری امام رضا علیہ السلام منا لے زامن غریبان زامن آہو تو سرکاری اللہ ہمان صلیح کئی بندے صلوات دی تکلیف ہی نہیں کریں دے اللہ اللہ ہمان صلیح زامن آہو زامن غریبان تو اڑا اٹھویں امام سرکاری امام رضا علیہ السلام مولا تو انہوں وڈے رنگ لائے صدقہ پاکا دا دو شیر کسیدے دے جناب دی نظر کر رہے ہیں تو سبوں جیو درود بھیجو آلے محمد ذات اللہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس اچھ خود خدا شریح کی ملکے صلوات پر اللہ صلیح علیہ محمد اگلو انہارا مارو جیمی علی علیہ اہیدار انہارا نیماری اہیدار ان درود بھیجو آلے محمد ذات اللہ اے سخیب سخیم زگا دا بچڑا رضا ہے اے سخیب سخیم زگا دا بچڑا رضا ہے اہاں اے سخیب سخیم توڑیاں حیاتیوں ہیں دا بچڑا رضا ہے اے سخیب سخیم زگا دا بچڑا رضا ہے اہاں اے سخیب سخیم اے سخیب سیاد میں غلط نہیں آتا خلا اے سخیب سخیم اے سخیب غریب غربہ امام مرشب زامن آہو زامن غریبہ اے سخیب سخیم اے سخیب سکیم اے سخیب سخیم دا بچڑا رہا ہے قواری بل سکھی مرکا ہے دا بچڑا رہا ہے تو آڈیاں زندگی ہوں ہے بانکا انشاء اللہ کو جانو ہے سخی ہے نا آپ سخی بابا سخی دادا سخی موسکا زینڈ بچڑا رضا ہے اہا اے سخی بن سخی موسکا زینڈ بچڑا رضا ہے نام اصل علی مرتضا موسکا زینڈ بچڑا رضا ہے نام اصل علی مرتضا موسکا زینڈ بچڑا رضا ہے نام اصل علی مرتضا ہے موسکا زینڈ بچڑا رضا ہے نام اصل علی مرتضا 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 ہے نام اصل علی مرت ناچے کے دی تفضیر ہے امام ٹیم پہلے دی تصویر ہے اے ہزامل غریبان اے ہزامل غریبان یتیما دائے آسرا ہے اے ہزامل غریبان اے ہزامل غریبان یتیما دائے آسرا ہے اے ہزامل غریبان اے سخیب سخیب بہنوں مولاو شدے رکھے بھائی تواریاں حیاتیاں جڑے نہیں پہ بھولیں دیں ناں دی ہیں ڈبل حیاتیاں حسین بادشاں حسین بادشاں حق 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 لی تیرا مو پا کدھا پھر آئی لی دن آئے حیدری بادشاہ دی تاریف کر رہیاں سمائی دار مندن دعوی دے رہیاں بڑا سمائی دار مجمع میرے وطن دے شرفا لوگ کی بلا عرض کر رہیاں مجد وائے کے وے کے مصدہ پی آئیں یہ رضا پتا چل دے خودے پھران دے خدا مجد وائے کے وے کیا بات ہے یار تو آڈی تو سا حق ادا کر دیتا ہے تو انو غازی رہاں تو آڈیاں زندگی آؤں ہیں جی نوکہ رہاں تیری حیاتی سیاد تو سا مہوں جی یا عرض کر رہیاں مجد وائے کے وے کے وستہ پی آئیں رضا پتا چل خودے تیران دے خدا مجد وائے کے وے وستہ پی آئیں مجد وائے پتا چل دے خودے تیران دے خدا اے چودہ دیلا جے اے چودہ دیلا جے اے چودہ دیلا جے نال کاسم دا سونا بھیرا ہے اے چودہ دیلا جے اے چودہ نال کاسم اے چودہ دیلا جے نال کاسم دا سونا بھیرا ہے اے چودہ دیلا جے اے چودہ دیلا جے مجد وائے کے وے وستہ پی آئیں رضا پتا چل دے خودے تیران دے خدا مجد وائے کے وے وستہ پی آئیں رضا پتا چل دے خودے تیران دے خدا اے چودہ دیلا جے اے چودہ دیلا جے اے چودہ دیلا جے نال کاسم دا سونا بھیرا ہے اے چودہ دیلا جے 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 نال کاسم دا سونا بھیرا ہے 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 اے سخیب سگے آو جی آو مولانا بسم اللہ بابا جی یا رسول اللہ ملو دا بیڑی پٹ اپنے آئین آرہ مارے ہائے داری یا علی توڑی ہائی آتیوں میں کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں سمائی دار ندا ہوا دے رہے ہیں مولتوں نے وڈے رنگ لاوے صدقہ پاک گاندہ ملکے نار مارو ہائے داری جبرازکاریاں جائن دے دارے ملائے کے بیڑی دارے پانے کھانے 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 پہلے مان ہیں ہائے دارے جیو ہائے کے بیڑی دارے پانے رزاو رزاو کھانے کھانے پہلے مان ہیں ایسا ہے شین شاہ ایسا ہے شین شاہ کردہ ہر دی ایہا جتے رواہے ایسا ہے شین شاہ مولتوں نے وڈے رنگ لاوے ایسا ہے شین شاہ کردہ ہر دی ایہا جتے رواہے ایسا ہے شین شاہ ایسا ہے شین شاہ عباد رہا ہے تواریاں ہیاتیاں توارا مولاں وڈے رنگ لاوے جیو رو میں نے کہا پہ وطن تبہکیا بے وطنانو روہاں ہائے کر اچھڑے آئے چھتی داری علیہ حر رکھ حسین نو نہیں رو سکتی حیالی اکھرون دی نو کرا بے حیالی اکھنو کیا پتہ جو ایلی دی 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 کی میں لوٹین دی رہی ہے جیڈنٹ نہیں رون دے حسین اندے کچھ نہیں لگ دے تیری حیاتی ہو بے مربارو آکاز زیارت ناہیت فرمندن ہر مجلہ سے جیہنج رونے کرو جیوی یاری علی راتی ساڑی چمیٹ پر دادار رونی ہے میں غریب سید دی دعائی نے تاڑی ہنجو بطول دی بار گاہچ منظور تیرہ نو کرا اور وعدہ کر رہے ہیں تو رون دا رہے ہو پٹین دا رہے ہو پن دا رہے ہو بے اولادنو اولاد ملسی مکروزن دے کرز ختمو سنو بیمارنو شفا ملسی پینیو سیدادی کل جن پورے عرب اچ کبر دی جا نہیں لدھے شاباز ہمیں تیرا نو کرا ہمیں تیرا خادمہ دو جملے مسائب دے میری ملس مکمل ہو جائے میرے بعد زہیر عباس تحیم صاحب قبلہ مولانا صاحب تشریف فرمائے حافظ تصدق حسین دے بیٹے اللہ اس لی حیاتی کرے مولا اس نو بڑے رنگ لاوے مولا تو انوی بوندے وے صدق پاک کانگا چودوں سالی چڑے اس سارے حائے کرے آئے حائے تے کجھ نہیں لگ دا نو کرا سید نتوے کھیا مدینے دھر بھائی ودا کھیا کھیا توڑے کوئی تا آو آ شاباز جی نو آ آو آ تیرا نو کرا دو تر جملے توڑے ستوے امام موسیق قازم دے ایوب نامی ایک شخص ہے توڑے ستوے امام موسیق قازم دا غلام ہے نو کرا رہے میں در وے کیدے پہ ویکھنا ہے ایوب دا قدرتن تقدیرا میرا بغداد دی اسے گلی اچ گزر ہویا ہے جس گلی اچ بغداد دا منحوس قید خانہ دا جس قید خانہ چا رزا دا بابا قیدہ آئے شاباز توڑی حیات تو یہ ہوئے میں توڑے نو کرا نو کرا ایوب دا مگنہ تے لگ گیا پچھو ساڑایا ایوب 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 ادھا میں بھین کے ڈیٹیکٹ ٹنگ جہاں قید خانہ ہے جس لوہدیاں سلاخہ لگی ہوئی ہیں جسے چھے قیدی ہے جڑا زنجیریں جکڑے ہویا ہے ہائے تو کر چھوڑو تیری حیاتی ہوئے وزنی تاوک پائے ہوئے اس تاوک مار جی خاردار ہے تاوک نہ بان دیندہ ہے نہ اٹھی من دیندہ ہے کیا بات ہے توڑی ایوب اپنے آپ پر سوچ کیا دا ہے ہے قیدی قیدی بڑی مدد ہے ہے میرا واقف میرا ناچا کے صد باریس کردئی سوال ہے کردئی سوال ہے میں علامہ حسین بخش جا رہے ہیں مرحوم دے مو سنے آئیوں فرمائے دیندہ دو ایسے قیدی ہیں جڑے قیامت علی دین اللہ دی بار گاہ چیز زنجیرچ پیش ہو سن ہو شریفہ ایک قیدی ہے ایشاہ جی ایک قیدے نے جڑی قیدے نے حسین دی چار سال دی دی سکینہ ہے شاہ باس توڑی حیاتی ہوئے تی جڑا قیدی ہے توڑا ستوہ امام موسیٰ قاضی میں تیرے نوکہ رہاں ایوب آدھا ہے سوالی کردہ سوال ہے جی بچھت ماریس پیسے کا ڈھنڈ ایرادہ کی تس حیاتی ہوئی رضا دے باب دی نگاہ اٹھئے ہا ہے فرمائے دینے کیوں ایوب یار توڑا ہے میں نے سوالی سمجھے میرا ہوا دروازہ ہے جتھو نبی پھن دین ہا ہے نوکہ رہاں تی میں تیرے اس کے لسے دے تو ہی میرا واقف ہے میں ہی تیرا واقف ہوں میں تینا پہچانے ہیں تو میں نہیں پہچانے ہیں ادھا کہ دی شاء اللہ اکھا نہ بھل سن تعرف تکرا تیرا ستوہ امام روکی ادھا کہ دی مدینے گئے ہیں اجڑ جوان آئے بیٹھے ہو ادھا بسم اللہ مدینہ تی میرا مرشد خان ہے فرمائے دین مدینہ ڈٹھا کدھا آیا ادھا شاء اللہ قازم دے رضا دی حیاتی ہوئے آجوانو جدا موسیٰ قازم دی پاک دا مالک نونیہ تے آیا ہی نا پہلے پہلے مدینہ تڑا گیا ہے فرمائے دین تے ہون ہون ادھا غلط بیانی نہ کروا میں سچے امام دا مریدان من ستمہ سال پہ چڑھ دا ہے میں مدینہ کو ہی نہ گیا فرمائے دین کیوں نہیں ہو گیا ادھا قیدی تو نہیں سنے مدینہ تو اجڑ گیا ہے فرمائے دین کیوں جا رہے ہیں کاؤنے مدینہ ہو جا رہا نا ادھا جڑ مدینہ دا سردار ہے نا ساڑا ستمہ امام موسیٰ قازم ہاں مولا تیری حیاتی ہوئے انوے چودھو ماہ سال پہ چڑھ دا ہے کی دا ہی قید پہ نہیں بہنگا ہے میں اسے قازم دا مرید اور غلامہ میں نے تیسرا سال ہو گیا ہے میں اپنے امام دی تلاش چھونا میں نے رضا دا بابا نہیں پہ لبدا حیاتی ہوئے رومانہ لے ہو کہتی تیری شکل و صورت تو ملوم ہونگا ہے تو بے گناہ کہتی ہے شریف آدمی ہے خاندانی آدمی ہے میں امام دے مو سندم کہتی ہے دی دعا جلدی مستجاب ہوندی ہے اجوانو بڑھے ہوں بچے ہوں اور سعیدہ امتیوں شیعوں سنیوں انہاں کڑیاں لے ہتھانا لدعا مانگو شاہلہ میں نے رضا دا بابا لب پہوے شاہ باز میں تیرے نوکہ رہا سیدہ دی تو ہے بڑا کچھے میں پیسے دے کے تیری قید چھوڑوے سا ہوں فرمیدن دعا ہی مگنا اور وعدہ ہی کرے نا تیروں اجو ملسی اتھائی ملسی حیاتی انہیں انہیں ملسی اتشاءاللہ تیری زبان سچی ہو سی اجوانو بڑھے ہوں بچے ہوں جو کھلائی نا رکو دی حالت ہے یہ تھوڑی جی کمر سی دکی تیس کڑیاں لے حق چھٹا ہے سادا اللہ میری دادی دے باز آرہا تے درب آرہا چھوڑن دا واسطہ ہی اید یکھت پردہ ہٹا انہیں دا ستوہ امام ملا سید دی دعا ختم ہوئیے مدد دے پریشان وال کڑیاں لے حق تھا دینا رضا دے بابین چہرے تو ہٹا ہے تھوڑی جی کمر سی دکی کر کے دینے یوں بھوڑن میں نے پہچان میں کہاں نا شاہ باز ناو کھرہا ناو کھرہا تو ہڑا خادمہ جی ناو کھرہا آدھ ہے کیوری وط بولے نا فرمیدن میں جی پیانا میں نے پہچان میں کہاں نا آدھا تکلیف پہ جون دی اس کی وط بول فرمیدن میں نے پہچان میں کہاں نا آدھا اجڑ گیاں بھا میں تا موسیٰ قازے میں فرمیدن ہون کی میں سے جاتا ہے آدھا تو تیسے تیرا ناو کھرہا تو تیسری بھی نہیں بولے آئیں من مدینہ محمد لہ یاد آگیا کہ دوکنی قید چودما سال جرم کے آئی تیرا ستوہ امام روک آدھا میرا بڑا جرم ہے میں غریب سیدہ حیاتی میں شالہ وسط دے رہا ہو ناو کھرہا میں غریب سیدہ آدھا تیری ذات دیتو ہے بڑا کچھے پیسے دے کے قید چھڑوے سن فرمیدن نیوب تُو چلا جاؤ کیوں مولا میرا رانہ نہیں پسند میں جو تیسرہ سالے تو آڈی تلاش جھ گھر بار چھوڑ کے شریف ادادار بیٹھے ہو فرمیدن میں جو پیانا چلا جاؤ آدھا کیوں مولا میرا رانہ نہیں پسند فرمیدن ایوب میں امام آئے امام آئے لے ام روندائے ایوب میں آمنہ لے وقت ہی جائیں جڑے گزر گیا ہے ہوئی جائیں جڑے گزر دا پیا ہوئی جائیں ایوب جڑی تیری دیئے نا چھوٹی ست سال دی ہا مولا وہ تیرے واسطے بڑی اداس ساری ساری رات نہیں سمدھی زمین تلکی رہ مرین دی رہ دیئے اللہ جاندہ نجف دربائی ودا کے میرے دادے ایلی نو فریادہ کریں دیئے آدھا مولا میرا بابا جلدی گھر والے آہ شاہ باس میرے مولا انہانو بڑے رنگ لہا جی نوکہ رہا ویکی دا مولا حکم امام حکم خدا امام خدا دی مرضی تو بغیر کردی نہیں بول دا حکم خدا بولاویں نا قید کردیں چھوٹڑی نے فرمین دن پنجی نوں آدھا چوینو آپی آسان تیریاں دھییاں دھی کپڑے لائی آسان تیرے پوتران دھی کپڑے لائی آسان مولا میں دھییاں نوی نال لائی آسان روکیا دینا میتا آپ آویں لب میں سفران تے شریف دھییاں نوی نال لائے کے نہیں آن دے اوہ حکم غریب دی دی یومنی ہے جہاں بھرا دے مگر پہاڑا چھوٹڑ کے مرنا ہے شاب آس ان یہ حق کے رو مردہ نوکاراں توڑا خادمہ چلا جا نوکاراں مر سیپ چلا گیا یو چڑ پیا رجب دا چند شندی بن شایخ کیا بختی شو انگریز ڈاکٹرے اس تو ہلا حل زہران دیس انگور اجزہ ملائی نے انگور پلیٹے چھ رکھے نے پلیٹ دروگن دیتی نے ون رضا دے بابن دے پچھے اکھی کسی کہ دی دی منت آئی کہد رہا ہوئی نا حیاتی ہوئی میں ستمہ امام انگور کھویس ہوں جو کھلائی نا رکو دی حالت تنظر پئی سنگور آتے اذا بسم اللہ آگئے میری جادہ ورسا شاب آس توڑی حیاتی ہوئے آگئے میری جادہ ورسا بے وشمو چلک رہ سنن اللہ ہے و انہیلہ توڑی زدگی درازوں میں دو انگور دوڑی سمو اچ پائے زہر دا جیگر تے اثر ہوئے دروگن دا کہدی ہور کھا فرمین نے کہا مینا اپنی زہر دی شدہ تی وے تیری حیاتی ہوئے نا میری قید دی مدتی ہوئے نا بچ دا ونہاروں نو آقید کرے دوڑے آئے باچہ مبارک کہدی لو زہر مل گئی ہے یاد اتنا کھلو پتلا کار غریب تے پردے سی سید دی نبودی کی میں تو یہ حیاتی ہوئی آ کے بکھے سلاخان آپ کے نا مٹی تے باندھا باندھا بھائے گیا متھا زمین تے مو مدینے دیر رو کہا دا کوئی تا ہوا زہر تجیگر نو کھا گئی بیٹا چھوڑ دے اللہ یادی کری زہر تجیگر نو کھا گئی اللہ جانتا دروڑا کول آیا ہے دروڑے سڑ ماریا کہدی کہدی اوہ کہدی سیدکی کھولی اندروڑ ہیں ہا دروڑ کیمے پر نبودی ہے یہ فرمیدن نام بچ دا میرا آخری ٹائم ہے آدھے آخری ٹائم ہے کوئی وسیعت کوئی پیغام حیاتی انہیں یار حی کرنا نا لے ہوں توڑے غریب بند غم میں چھائے کیتی تھا ہی نا کوئی وسیعت کوئی پیغام کوئی سنہیہ تیری حیاتی ہوئے ستویں امام دیئے شاہ جی اکھا نہیں کہی ساوان دے بتا لے ہوں حقل مار گیا دن جلدی کار دروازہ کھول اے عدائے کیوں کہ دیا اس لرات دیکن وینہیں سیاد آدھے گھر وینہ اے عدائے کیوں کہ دیا تیرہ ہی کوئی گھر رہے ہیں ہاں سفر میں دن میرا ہوگا رہے جتے تطہیر تواف کریں دیئے ملائک سجدہ کریں دیں آدھے کیوں کہ دیا کئی اولاد یہ نیروں کہ آدھے میری آٹھاراں دیا میرے انہی پوتریں یادہ اتنی مددت گزر گئی ہے پیچھو ملنے کیوں نہیں آئے پھر میں دن تانے نمار میرے باراں ٹورے ہوئے نہ میڈو آئے نہ بھائے نہ دھر گئے میرے پوتران تے دیواراں بان گئیا نے شہر ہی آتی انہی ہو یار ہوتھوڑیاں زندگیاں دھر آزو میں جو تھوڑے نہ کریں آدھے پوتر نانیاں وہ سگے کئی دھی لگیا بیا فرمائے دن کمیناں میریاں دھییاں بونڈو گیاں پردادار تیری جوانی سلامت رہے جی نہ کریں آدھے آنا نہیں سگدیاں کئی دھی خات چا لکھیا ہے فرمائے دن میں در دھییاں مہینے ہر ہفتے خات لکھیا ہے ظہور آدھے جڑا ہونوں خات لکھیا ہے میں دے میں پڑا آدھے خب میں دے میں پڑا فرمائے دن تُو رزی لے اوپرداداران دا خاتے ہائے تیرا ستوہ امام مٹی تے جھکے آئے خات چاہے آس میرے بڑا مشہور باندے دو سال پہلے زیارہ تے گیا ایم جدہ میں کوم پہنچے ایم اتھے پاکستانی طالب المائن میں نوے اٹھ کے بھج جائے اکھوں نے باوہ جی راتی بی بی دے ہرمچ مجلس سنا سیاد میں آکے ہمیں میلس پرسا رات ہوئی طالب المائن حیاتی انہیں پاکستانی زائر آئے ویچ کے یالے میان بیٹھے میں نوے اکھوں نے شجی بی بی دے باب باب الحوائج موسیٰ قاظم دی شہادت سنا میں موسیٰ قاظم دی شہادت شروع کی تی دو بچیا ان ساڑے مزفر گھر دے اٹھیں کھلو تے اکھوں نے اوہ بان سنا جیڑا تیرا اپنے ملک جمشہ ہو رہے جیڑا ایک کوم مالی تے دیاں بھینہ بھائے کے پیو در خات لکھے آئے وہ جیڑے جوان آئے بیٹھے ہو دیاں شاہ جی کیڑا خات لکھے آئے دیاں پییاں لکھ دیاں espectake اسکار کیاں لکھے لکھے آئے کریں 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 موسیقی موسیقی کوئی قیدی مر گیا ہے کوئی قیدی مر گیا ہے